اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان ساہی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ دان ارسلان دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے ہاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ بننے والی ینگ ترک مومنٹ کے بارے میں تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں 1876 میں جب سلطان عبدالحمید نے تک سنبالا تو سلطنت عثمانیہ اپنی آخری سانسے لے رہی تھی اندرونی سانسییں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور اگلے ہی سال روس کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جنگ ہو گئی سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور روس کو جنگ کا حرجانہ ادا کرنا پڑ گیا اس جنگ کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے بہت سے علاقے نکل گئے بلغاریا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے مکمل زیر انتظام تھا وہ ایک نیم خودمختار ریاست مان گیا جسے کہ پرنسپل سٹیٹ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ سربیہ رومانیہ اور مونٹی نگروں نے آزادی حاصل کر لی مکمل دور پر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول سے نکل گئے اور سائپرس پر بریٹن کا قبضہ ہو گیا اب سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے تمام عیسائی علاقے نکل چکے تھے اور باقی جو ریاست بچی تھی وہ تمام مسلمان تھی تو سلطان عبدالحمید نے اٹھارہ سے چھتر میں ایک نیا قانون بنایا تھا اس قانون کو اس آئین کو محتل کر دیا اور پارلیمنٹ ڈیزولو کر دی ختم کر دی سلطان عبدالحمید کا خیال تھا کہ اٹھارہ سو چھتر میں پاس ہونے والا قانون اور نئی جو پارلیمنٹ تھی یہ دونوں مغربی انفلونس کا نتیجہ تھی اور اب سلطنت کا بچاؤ صرف اور صرف اسلامی نظام سے ہی ممکن تھا تمام باقیہ علاقے چونکہ مسلمان تھے تو مسلمانوں کو اس نئے قانون سے کوئی پرابلم نہیں تھی اور انہیں پارلیمنٹ کے ڈیزولو ہونے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ خلافت جیسے کہ پہلے چل رہی تھی ویسے ہی چلتی رہے مگر کچھ نوجوان اس سے خوش نہیں تھے ان کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس تبدیلی سے خوش نہیں تھی جس نے پہلے سلطان سے یہ قانون منظور کروایا تھا اٹھارہ سو نانوے میں استمبول یونیورسٹی کے بہت سے سٹوڈنٹس نے سلطان کا تختہ اولٹنے کی پلاننگ شروع کر دی انٹیلیجنس کو اس بات کا پتہ چل گیا بہت سے سٹوڈنٹس گرفتار ہو گئے کچھ پیرس باگے اور کچھ انڈرگراؤنڈ ہو گئے اب انہوں نے چھپ چھپا کر اپنا کام شروع کر دیا انہوں نے اپنا نیٹورک انڈرگراؤنڈ ہی وسیع کرنا شروع کر دیا اور سرکاری عوضوں پر فائز ہونے لگے سب سے زیادہ کمیابی انہیں فوج میں مداخلت سے ملی فوج میں بھی ایک خاص ونگ تھرڈ آرمی ڈویجن میں ان کے لوگ زیادہ تھے تھرڈ آرمی سالونکا نامی شہر میں ڈیپلائٹ تھی سالونکا آج کے زمانے میں یونان میں موجود ہے اس وقت سالونکا کی خاص بات یہ تھی کہ یہ یورپ میں سب سے زیادہ یہودی آبادی رکھنے والا شہر تھا اصلی یہودی نہیں وہ یہودی جو کہ اسلام میں کرورٹ ہوئے تھے یہودیت سے اور انہیں ڈون میں یہودی کہا جاتا تھا اس پر بھی پھر کسی دن بات کریں گے کیونکہ ڈون میں یہودیوں کو سلطنت عثمانیہ میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کی بہت ہی پریکٹسز اتنی تھیں جو کہ وہ انجانے میں یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ یہودی پریکٹسز ہیں ان کو فالو کر رہے تھے اس کے ساتھ سالونکا میں فری میسن گروپ کے دو بہت ایکٹیو لوجز تھے یونانی بادشاہت خلافت کی اس کمزوری کو کیش کرتی تھی اور اپنی دخل اندازی برپور انداز میں کرتی تھی یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے زوال کا پہلا سٹیپ ثابت ہوا سالونکا کا پوسٹ ماستر ایک گروکریٹ تھا جس کا نام تھا محمد تلت کے جسے عام زبان میں تلت پاشا بھی کہا جاتا تھا تلت پاشا کو آپ نے پائے تخت کے سیزن فائیو میں دیکھا ہوگا تلت پاشا فری میسن گروپ کا 33 ڈگری کا میمبر تھا 33 ڈگری کا میمبر ایک بہت بڑا عدہ ہوتا ہے فری میسن گروپ میں تلت پاشا نے بہت سی چھوٹی چھوٹی ہمخیال جماعتوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا کمیٹی فور یونین اینڈ پروگریس جیسے عام زبان میں کپ کہا جاتا تھا اگلی پوری ویڈیو میں میں کمیٹی فور یونین اینڈ پروگریس کو کپ کے نام سے ہی مخاطب کروں گا تلت پاشا نے جمال پاشا کو اپنے ساتھ کپ میں شامل کر لیا جمال پاشا تھرڈ آرمی ڈیویجن کا ایک بہت بڑا افسر تھا جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تھرڈ آرمی ڈیویجن سالونکہ میں ڈیپلائٹ تھی اور سلطنت عثمانیہ کی فوج کا ایک قصہ تھی جمال پاشا نے دو بہت ہی اہم افسروں کو اپنے ساتھ ملا لیا جن میں ایک کا نام تھا احمد نیازیبے یہ میجر تھا اور ایک ینگ آفیسر بھی تھا جس کا نام تھا انور پاشا اسماعیل انور اس کا اصل نام تھا لیکن وہ بعد میں انور پاشا کے نام سے مشہور ہوا انیس سو آٹھ میں سلطنت عثمانیہ کے انٹیلیجنس ونگ نے کب نامی اس تنظیم کا پناہ چلا لیا اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی لیکن انہیں کسی نے مخبری کر دی اور کب کے بہت ہی اہم میمبران جمال پاشا اسماعیل انور احمد نیازیبے یہ جا کے سالونکہ کے پہاڑوں میں چھپ گئے اب یہ ایک بات ہوتا ہے تھی کہ یہ دیا جاتا اب انہوں نے ایک نئی ترقیب سوچی کہ وہ مارچ کریں گے استمبول کی جانب اور وہاں پر جا کر سلطان سے اس بات پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ آئین کو اور پارلیمنٹ کو بحال کر دیں انہوں نے حکومت مخالف لوگوں کو ساتھ ملایا اور سالونکہ سے استمبول کی جانب مارچ شروع کر دیا راستے میں انہیں البانوی جنگجو بھی مل گئے بلکنز جس میں ترکی رومانیا بلغاریا سربیا البانیا بوسنیا سلووینیا علاقے ہیں اٹھارہ سو ستتر کی جنگ کے بعد جب بلغاریا رومانیا مونٹینگرو سربیا وغیرہ نے آزادی حاصل کی تو البانوی مسلمانوں میں اس بات کی کشم کش پھیل گئی کہ ان کے عیسائی ہمسائے انہیں تنگ کریں گے سو انہوں نے بھی کپ نامی اس تنظیم کے ساتھ استمبول جانے کا فیصلہ کر دیا جو وہ بھی استمبول جائیں گے اور سلطان پر اور خلافت عثمانیہ کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ نئی حکمت عملی عثمانی فوج ملتی ہے عثمانی فوج ان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہتی ہے اور جب یہ لوگ استمبول کے قریب پہنچتے ہیں تو سلطان انہیں مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں جو کہ وہ مسترد کر دیتے ہیں سلطان نے اس خدشے کے پیش نظر کے کہیں خانہ جنگینہ ہو جائے چوبیس جولائی انیس سو آٹھ کو ان کے مذاکرات مان لیے اور پارلیمنٹ اور آئین بحال کر دیا ابھی بھی کپ گروپ کے لوگ حکومت میں نہیں آئے تھے یہ لوگ زیادہ تر فوجی تھے اور سیاسی دماغ نہیں رکھتے تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو سیکلر بنانے کے لیے بہت سے قوانین پاس کیے سلطنت عثمانیہ کے اس اندرونی خلفشار کا فائدہ بہت سی بیرونی دشمنوں نے اٹھایا اس انقلاف کے چند مہینے بعد ہی بلغاریہ نے مکمل آزادی کا اعلان کر دیا اگلے ہی دن آسٹویا ہنگری نے بوسنیا پر قبضہ کر دیا اور کریت یونان کے پاس چلا گیا ان تمام علاقوں کے چھنے سے کب تنظیم سے بہت سے لوگ متنفر ہو گئے اور ان میں سب سے اہم فرسٹ آرمی ڈویجن کے افسر سے اپریل 1909 میں فرسٹ آرمی گروپ نے استمبول پر چڑھائی کی سلطان کو واپس مکمل اختیار دیے اور تھرڈ آرمی کی اجانہ داری ختم کر دی بگر چند ہی دن بعد تھرڈ آرمی سالونگا سے واپس آگئی اور انہوں نے واپس 1908 والی صورتحال بحال کر دی چند دن بعد سلطان عبد الحمید کو محضول کر کے ان کے بھائی کو سلطان بنا دیا گیا ینگ ترکی سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی وجہ بنے انور پاشا اور تلت پاشا نے آرمینیہ میں قتل عام کروایا جسے کہ جنو سائیڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آج تک آرمینی لوگ ترکوں سے نفرت کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں تری پاشا انور پاشا جمال پاشا اور تلت پاشا یہ تینوں سلطنت عثمانیہ یعنی کہ ترکی پر حکومت کرتے تھے اور انہوں نے ہی سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں دکیلا تھا انور پاشا سلطنت عثمانیہ کا منیسٹر آف وار تھا وہی جرمنی گیا اور اس نے جرمنی کے ساتھ اتحاد کا موائدہ کیا اور وہی سلطنت عثمانیہ کو جنگ میں دکیل کر لے گیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد چار بڑی میجر یورپین ایمپائرز تباہ ہو گئی تھی ریشین ایمپائر اوتمن ایمپائر آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اور جرمن ایمپائر مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال پاشا اتا تر جو کہ آج کے موجودہ دور ترکی کا جسے باپ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی پہلے کپ کا میمبر تھا کیونکہ وہ بھی اسی تھرڈ آرمی گریجن کا ایک بہت بڑا افسر تھا لیکن بعد میں کپ کے بہت سے کاموں سے وہ متنفر ہو گیا اور اس نے کپ کی مخالفت شروع کر دی اور پہلی جنگ عظیم میں اس کی ہی ایک بہت بڑی کونٹریبیوشن تھی کہ ترکی کا ایک بہت بڑا حصہ یورپین پاورز کے ہاتھوں میں جانے سے بچ گیا تو دوستو یہ تھی وہ ینگ ترک موومنٹ جو کہ سلطن قسمانیہ کی تباہی کا باعث بنی اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگر تو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل تاریخ دان ارسلان کو سبسکرائب کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے فیلحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ